بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسٹینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے اوپن مارکیٹ کے مطلق بات کرنے میں سے آخری عشرہ شروع ہو چکا یار رمضان کا کیسا جا رہا ہے رمضان مجھے کمیل میں ضرور بتائیے گا عید قریب آ چکی ہے عید کے اوپر شاپنگ کیا ہو رہی ہے وہ بھی بتائیے گا میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہم پردیسی یار بس آپ کو پتا ہے پردیسی یار پھر لائف ایسی ہوتی ہے اکثر سوڈ وہ پاکستانی پاکستان سے سلا کر لے کر آتے ہیں وہ ہی پہن لیتے ہیں چپل وغیرہ یہی سے کوئی کرید لیتے ہیں تو یہ تو پاکستان میں مزے کی ہوتی ہے برحال ہو سکتا ہے پاکستان میں یہ دو ہو سکتا ہے سعودیہ میں وہ یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے اچھا برحال جی اگر ریٹ کے مطلق بات کریں تو اوپن مارکیٹ کے مطلق بتاؤں میں ڈالر میں کچھ ہلچل میں نے خبریں کچھ دیکھی ہیں جی ڈالر میں کچھ ہلچل ہو رہی ہے یہ بات تمام پردیسی بھائی میری ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ڈالر بھائی اوپر جاتا ہے تو ریال بھی کنفرم باتیں اوپر جائے گا اور اگر آپ سعودی ریبیا سے چھٹی جا رہے ہیں پاکستان تو آپ اگر ریال سعودی ریبیا سے ہی ایکسچینج کروا لیتے ہیں ڈالر میں تو آپ کو مزید فائدہ ہو جائے گا کوئی ڈالر پاکستان اوپر مارکیٹ میں کافی تیز ہوتا ہے ریال کی نسبت تو برحال اگر ہم ریٹ کے مطلق بات کرنے تو اوپر مارکیٹ میں اس وقت ریال چوہتر روپے کے راؤن میں چل رہا ہے مختلف بینکوں کے حساب سے بات کریں ویسے میں آپ کو ایکسچینج ریٹ ہے جو وہ بتا دوں آج کا چوہتر روپے بائیس پیسے انڈیا بھائی بائیس روپے بائیس پیسے منگلدشی ٹکا انتیس ٹکے ستائیس پیسے مختلف بینکوں کے حساب سے گل بات کریں تو ان میں ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک ان کا بھائی آج کا ریٹ تہہتر روپے بیالیس پیسے رہا اور دس ستنہ انتیس ریال ان کی فیس ہے اچھا کل ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کیا مجھے بھائی تھا کہ بھائی میرا ریٹ لگا ہے تہہتر روپے پتہ نہیں پانچ پیسے کے سات پیسے بھائی تھے یار دیکھیں ایسا نہیں ہوئے اب ریٹ اتنا نہیں ہے نیچے آپ نے جس کسی بھی بینک سے بھیجے تھے وہ بینک نے آپ کے فیس کٹی ہوگی دس ستنہ یا تئیس ریال وہ آپ نے اسی جو آپ نے آپ نے مثال کے طور پر دو ہزار بیجے دو ہزار کو دو ہزار کو کلکولیٹ کر کے دیکھ رہے ہیں اس میں سے جو ستنہ یا تئیس ریال فیس کٹی ہے وہ مائنس کر کے انیس سو ستتر ریال تقریب بنی ہے انیس سو اسی جتنے بھی بچتے ہیں ان کو کلکولیٹ کر کے دیکھیں پھر آپ کو ریٹ جو کنفرم بہت دکھائی دے گا وہ ستنہ ریال جو تئیس ریال وہ تو آپ کے یہاں پر ہی کٹ گیا وہ تو ایڈنا نہ کریں یار درمیان میں اچھا بارال منی گرام کے اگر بات کریں تو ان کا آج کا ریڈ رہا تہتر روپے سینتیس پیسے اور دس سترہ انٹیس ریال ان کے بھی فیس ہے اگر بھائی ویسٹن یونین کے تھرو آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو ویسٹن یونین تہتر روپے انسٹھ پیسے آج کا ریڈ اچھا ریڈ دے رہا ہے اور دس سترہ انٹیس ریال فیس ہے جی ان کے بھی اگر تحویر راجی راجی بینکی ہم بات کر لیں تو بھائی ان ان کا آج کا ریڈ تہتر روپے پچیس پیسے یہ ریڈ ڈاؤن ہو ہے ان کا تحویر راجی کا اور دس سترہ انٹیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر بھائی ایسٹی سی پی کی بات کریں تو ان کا آج کا ریڈ تہتر روپے بھتیس پیسے رہا اور دس سترہ انٹیس ریال فیس ہے جی فوری بینک بینک جزیرہ کی بات کریں تو ان کا آج کا ریڈ تہتر روپے چوون پیسے ہے اور ان کی بھی دس سترہ انٹیس ریال فیز ہوتی ہے اگر آپ انجاز بینک سے بھائی بجھنا چاہ رہے ہیں تو انجاز بینک آج کا ریٹ تہتر روپے ستائیس پیسے دے رکھا ہے اور اگر کوئی پیک کی بات کرلیں تو تہتر روپے باون پیسے اچھا ریٹ ہے فیز وہی ہے جی دس سترہ اور تیس اور اگر آپ بھائی آپ فرینڈی کے تھو یعنی بجھنا چاہ رہے ہیں تو فرینڈی والے آج کا دے رہے ہیں تہتر روپے ستیس پیسے اور دس سترہ انٹیس ریال ہے ویڈیو کے لاسٹ میں یہ بتاؤں گا کہ میرے نزدیک آنے والے دنوں میں ریال میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا ابھی اس میں پانچ دن میں لگ سکتے ہیں دس پندرہ یا ایک آدمہ کے اندر اندر ریال میں اضافہ شروع ہو جائے گا